موسیقی جی ناظرین وہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حیثہ کی واصل ویل فیر ٹرس چکری روڈ پر سحال گاؤں کے بلکل ساتھ موجود اور آج اس ہسپیٹل کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جدید ترین سہولیات سے آراز تاپنی مدد آپ کے تحت بناوائی ہے ہسپیٹل کس طرح سے کام کر رہا ہے اور کیا کیا سہولتے ہیں کون فنڈنگ پروائیڈ کر رہا ہے اور غریب عوام کے ساتھ عملے کا اخلاق اور عملے کا برطاو کیسا ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں آئیے لپی آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری لپی آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمع کی سورت ہو خدا یا میری لپی آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری ہمارے صاحب موجود ہیں تاہر محمود صاحب جو ہمیں اس واسلین ویل پیر ٹرسٹ کا اور جدید سہولیات سے آراستہ اس ہسپیٹل کا وزٹ کروائیں گے تاہر محمود صاحب چلیں ہسپیٹل کا وزٹ کروائیں جی آئیے گا ہمارے صاحب اور آج ہم کو جو ہے وہ ہسپیٹل کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں تاہر محمود صاحب کافی تعداد میں لوگ آج یہاں پر موجود ہیں بکاوز پچھلے بیس دنوں سے آج یہاں پر جو ہے وہ کرونا کوویڈ نائنٹین کی جو ویکسین ہے وہ لگائی جا رہی ہے اور تاہر محمود صاحب پوری ٹیم جو ہے وہ یہاں پر کام کرتے میں دکھائیں گے بکاوز فری آف کاسٹ یہ تمام طرح جو انتظامات ہیں وہ کیے گئے ہیں واسل ویل فیر ٹرسٹ کی جانب سے اور بتاتا چلوں واسل ویل فیر ٹرسٹ کا یہ جو آپ کو میں نے دکھا رہا ہوں گے اور کامرہ میں آپ کو دکھائیں گے اس پوری ہسپیٹل کا ویو تو تاہر محمود صاحب بلکل ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہر محمود صاحب سب سے پہلے تو پوشنا چاہوں گا واسل ویل فیر ٹرسٹ کی سوچ اس کی تھی اور پروان چڑھانے میں بہت سے لوگ جڑتے گئے یہ ذاتی طور پر جو ہے جنرل نبیم زکی صاحب اس کے چیرمین ہیں باقی ان کے بھائی ہیں جو اس کے ساتھ کمنٹ ہیں وہ اس کی مدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ کی ہمیں جو نوجوان یہاں پر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ایک مقصود قسم کا میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائیں گے ایک مقصود قسم کا لباس پہن رہا ہے یہ تمام کر جو ینگسٹر ہیں کیا یہ پیمنٹ لے رہے ہیں سیلری لے رہے ہیں نہیں یہ سیلری کے بغیر ہیں یہ خدمت کی صحیح جب ترین سہولیات ہیں ان کا جائزہ بھی دیں گے ان کا دوسری بھی کروائیں گے چلتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں ہاں لیب کے بارے میں اور جہاں لیب جہاں پر بلکل اس سائیڈ پر رہے ہیں تائمونو صاحب پیس آپ کو بتائیں واصل ویل فیر ٹرسٹ کی یہ لیبارٹری اور اس لیبارٹری میں تمام تر وہ جدید ٹیسٹ کیے جائیں گے جو آپ کو اس علاقے میں کم از کم ممکن نہیں دیتا یہاں تقریبا جو ہے تمام ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو اپنا سی ایم ایج پنڈی سے ہوں گے یا ایم ایج میں ہوں گے یا بڑے اسپطالوں میں ہوں گے تو کچھ کسٹ لی جاری ہے یا باس اس میں ہم جو ٹیسٹ ہے وہ ستر پہ اس کی فیز لیتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہے یہ صرف یہ ہے کہ کچھ بہت جو ہے ان چیزوں کی مینٹینس کے لیے وہ تھوڑا بہت رکھا ہوا ہے باقی واسل ویل فیر ٹرسٹ کی یہ ریبارٹری اور یہاں پر آپ کو تمام ٹر بہت جدید ترین ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں جن کو کرنے کے لیے آپ کو بڑے شہروں کا رکھ کرنا پڑتا تھا اب آپ کے لیے آپ کی گھر کی دہلیس پر آپ کی قریب تر واسل ویل فیر ٹرسٹ کی صورت میں ایک اور زبردست قسمی سے اولت موجود ہے واسل ویل فیر ٹرسٹ کی یہ فارمیسی جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں طاہر صاحب جتنے بھی مجھے عدویات نظر آ رہی ہیں یہاں پر جو مریضوں کو دی جاتی ہیں کس کاؤسٹ پر دی جاتی ہیں یا فری اپ کاؤسٹ ہیں؟ یہ تقریباً جتنے بھی مریض آتے ہیں یہاں یہ دوائی جو ہے زکاة کی مادمہ ہمیں ملتی ہے اور جتنے بھی مریض جہاں آ رہے ہیں تیس پہ پرچی ان کی ہوتی ہے اور وہ باقی چیک اپ بھی اور عدویات بھی ہیں میڈیسان ان کو باقی فرید کی جاتی ہے صحیح اب فارمیسی میں جو فرمیسسٹ یہاں پر موجود ہیں definitely ان کی سیلوی ہوتی ہے جو یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں جو فرمیسسٹ ہیں جو زبائی ہیں پروائیڈ ان کی سیلوی بغیرہ وہ بھی ادارہ پے کر رہا ہے جی وہ بھی ادارہ پے تھا وہ بھی ادارہ پے کر رہا ہے میرے ساتھ دلکل فرمیسسٹ بھی موجود ہیں جو کہ یہاں پر عدیات دیتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا محمد حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسن اس فارمیسسی میں کتنی کیسٹی ہے عدویات کی اور کس مقدار میں آ رہی ہیں اور کس مقدار میں استعمال ہو رہی ہیں سار یہ سب ملٹی نیشنل میڈیسن جو ہے وہ آ رہی ہیں اور منتلی صاحب سے یہ سٹاک آتا ہے مہینے کی پوری سٹاک یہ ہے ہر قسم کی مریض کے لیے یہ ہے سوائے جو بہت سیریس اور آئی سی او کا پیشنٹ ہو باقی سب علاجیاں پر اس کے لیے میڈیسن سب موجود ہے سیکیورٹی اقدامات دیکھنے کے لیے کنٹرول روم کا ہونا انتہائی ضروری ہے باسل گل پیرٹرز تمام تر آئے ہوئے یہاں پر پیشنٹس کی مریضوں کی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں پیشنٹس ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے یہاں پر کنٹرول روم بھی رکھا گیا ہے تاہر صاحب ہمیں کنٹرول رومز اور میزج کروائیں گے اس وقت میں موجود ہوں کنٹرول روم میں اور یہاں پر سیکیورٹی کیمرہ انچارت بھی موجود ہیں تاہر صاحب کیا فنکشن ہے ان کا اور کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ کیمرے تقریباً جب تک یہ چلتا رہتا ہے ہسپتال آن رہتے ہیں صحیح چاہتے ہیں جتنے بھی دائیں بھائیں جو بھی پورے اس ایریے میں ہوتی ہیں جو اس پٹل کی چاروں طرف سے کور کیا ہے اس پٹل کی چاروں طرف سے کور کیا ہے اور یہ واستل وفیر ٹرسٹ کا ایک اور روم ہے اور یہاں پر جتنے بھی مریض ہیں ان کی پپی کرنی ہی ہوں تو دیفینیٹلی اچھا یہاں پر میں تاہر بھائی سے تمام طرح تفصیلاتی سے لے رہا ہوں تاکہ اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ واسل ویل فیل ٹرسٹ میں کیا کیا سہولیات ہیں تاکہ یہاں کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں اور نو ڈاؤٹ کافی غریب لوگ یہاں بستے ہوں اور علاج کے لیے راول مینڈی آنا چاہنا ہے واسل ویل فیل ٹرسٹ کے انقار کے بعد کیا کیا سہولیات ان کو دیکھنے کو ملے گا اور تقریباً تیسٹ کی سہولت جہاں مجود ہے کوئی اکسیڈینٹ ہو جائے اس کے لئے یہاں سہولت مجود ہے میڈیسان کی سہولت تقریباً مجود ہے چھوٹے موٹے کیسجے انکس ottοι مٹے کیس جو کیس ہے کسیڈینٹ کیس ہیں وہ راولٹ انڈی نہیں جانا پڑے واسل ویل فریڈ ٹرسٹ کا یہ وارڈ روم اور یہاں پر جو مریض کے فسٹی ہے وہ آل تو ابھی زیادہ نہیں ہے لیکن تاہیر صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں تاہیر صاحب اس وقت تو مجھے یہاں پر تقریباً دو بڑھ نظر آ رہے ہیں یہ امرجنسی کے لیے جی امرجنسی کے لیے ہیں یہاں پر فسٹ ایٹ دینے ہو مریض جی فسٹ ایٹ دینے کے لیے یہاں تقریباً ہماری جو اوارڈ ہے وہ کلیر ہوتی ہے صحیح فسٹ ایٹ کے لیے کوئی بھی ایکسیڈنٹل کیس کے لیے یہاں پر یہ وارڈ بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر مریض کو ٹھہرا کر اور ایک بصورت ماحول میں ایک اچھے ماحول میں ان کی جو ہے وہ دیکھ وال کی جا سکے ان کو ابتدائیتی بھی اندار دی جا سکے یہ وارڈ روم ہے واسل ویل فیر ٹرسٹ کا واسل ویل فیر ٹرسٹ ڈاکٹر روم اور ڈاکٹر سسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ تقریبا پچیس سو کے لیے کووڈ ویکسین جو ہے وہ پیشنس کو لگا رہے ہیں اور تمام طرح جہاں سے جو لوگ ہیں وہ سہلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تاریخ صاحب کپنے دنوں سے یہ کووڈ کی جو ویکسین یہاں پر لگایا ہے یہ پچھلے سوار سے چھے دن اور سات آٹھ ماہ دن ہے چھے سات ماہ دن سے یہاں پر ویکسین جو ہے تقریبا پچیس سو کے لیے کووڈ ویکسین کے لوگ جو ہیں یہاں سے ویکسین لگوا کے جا چکے ہیں ہاں جا چکے ہیں پچیس سو کے لگ بک جو پیشنٹ ہے وہ واسل ویل فیر ٹرسٹ کے سہولت سے پڑا سا ہو چکے ہیں جی نظرین واسل ویل فیر ٹرسٹ کے ٹیم میمبر واسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ پیشن کرتے ہیں ان سے کچھ سوال کرتے ہیں واسل ویل فیر ٹرسٹ کے بارے میں واسل صاحب واسل نام بہت پیارا سا ویل فیر ٹرسٹ کا رکھا گیا ہے اس لئے اس نام رکھنے کی وجہ ضرور پوچھنا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے ٹیم نکالا ہے صحیح ہم ویزٹ کیا ہم بہت مشکور ہیں واسل ویل فیر ٹرسٹ کی پوری ٹیم آپ کی بہت انتہائی مشکور ہے آپ نے اپنے گنتی ٹائم سے ٹائم نکالا ہے بیشکلی واسل اللہ کا نام ہے یہ اللہ پاک کا نام جس کا مطلب ہے وسیلہ اللہ پاک ایک وسیلہ بنایا قریب لوگوں کے لئے مستحق لوگوں کے لئے جو یہاں قدمت اقل کرسکے ہیں اس نام کا کسی سوائے اللہ کے نام کے علاوہ کوئی کنسل نہیں ہے صحیح بسیل یہ سوچ کس کی تھی جس کو پراہان جرہانے کے لئے بہت سے لوگ جڑ گئے لیکن سوچ کسی ایک انسان کی تھی جس کے ذریعے میں آئی اور اس کے بعد میں ٹک کر گئی اور اس کے بعد ایک بیل فیر ٹرسٹ آپ کے سامنے موجود اور ایسے علاقے میں یہاں کوئی سوچ نہیں سکتا یہ سوچ کس کی تھی یہ ہمارے سرپرستے آلنا ہیں ڈاکٹر سوہیل صفی صاحب اور چیئرمن ہیں جن لیفٹینل گرنر ندیم زکی من صاحب ڈی جی ایس پی ڈی ہیں انہوں نے مل کر یہ سوچ ان کی تھی اور انہوں نے مل کر ایک ٹیم ایک واصل ویل فیر ٹرسٹ کی تیم تشکیل دی اور یہ سب جو ہے وہ بات وہیں پہ واپس آ جاتی ہے واصل یہ وسیلہ اللہ پاک کی ذات نے بنایا یہ نہ کسی کی جاگیر ہے نہ کسی کی کوئی پرپٹی کوئی کسی کی وہ پولٹیکل ایسی کوئی ایسی نئی چیز ہے نہ یہ گورنمنٹ ہوئی ہے یہ خدمتِ خلق کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ پاک کی ذات نے توفیق دی جو ٹیم دن بہ دن آپ دیکھیں گے بڑے گی اور انشاءاللہ اس کو اللہ پاک کی ذات ہی چلائیں گی یہ چکری روڈ اور چکری روڈ کے ساتھ جنے کے تمام تک گاؤں کے لیے یہ ایک جدید سہولیات سے آراستہ بیل فیر ٹرسٹ بنایا گیا ہے ٹائمنگ کیا رکھی ہے اس بیل فیر ٹرسٹ کی کھلنے کی ربنگ میں اس میں صبح نو سے لے کے یہاں چار بجے تک اس کے پورا سکاف ہمارا موجود ہوتا ہے سپیشلیز ڈرگ ڈاکٹرز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ویسے امرجنسی کے لیے بھی یہاں پہ 24 آر اویلیبنٹی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں فرسٹ ریٹ تک کہیں انشاءاللہ ہم اسے آگے لے کے جائیں گے اس کو آہستہ آہستہ اس کے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ اس میں 24 آر فزیلٹیز ہوں دیں گے اس میں علاقہ موکینوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو یہاں پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ استطاعت نہیں رہتے کہ وہ کوئی مہمدہ علاج کروا سکے یا علاج کروانے کے لیے ایون کے بڑے شہر کی طرف جا سکے کیا میسیج دیں گے یہاں وہ آئیں اپنا یہاں سپیشلیز ڈاکٹرز کا ہم کیمپنگ کا بھی ہمارا پروگرام ہے جس میں سے پہلا کیمپ جو ہے وہ ہم سیچر ڈے کو لگا رہے ہیں جس میں جنرل اسلام خان صاحب جو میڈیکل سپیشلیسٹ ہیں وہ آئیں گے ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ یارہ مجھے سے لے کے جب تک جتنے مریض ہوں گے وہ فری چیک اپ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم مزید جس طرح کی نویت کے مریض ہوں گے اسی طرح کہ ہم سپیشلیسٹ ڈاکٹرز جو ایک عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ فری ہم میڈیکل کیمپس کا نقاد کریں گے ویسے ہیے فسیلٹیز جو ہماری ہیں وہ مستحق افراد کے لیے پہلے سے ہی فری ہیں جس میں لیب ٹیسٹ ہے جس میں ہماری فارمیسی ہے جس میں ہمارے ڈاکٹر چیک اپس ہیں ہماری جو اوٹی ہے فرسٹ ایڈ ہے وہ سب مستحق افراد کے لیے فری ہے اور یہ صرف مستحق کے لیے نہیں غیر مستحق کے لیے بھی ہے غیر مستحق افراد وہ اپنی استعاد کے مطابق جو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ دیں گے وہ بھی جو فنڈنگ ہوگی وہ فنڈنگ مستحق افراد کے لیے استعمال ہوگی جو استطاعت والا آدمی آ کے اپنا علاج کروائے گا اس کی بھی جو فنڈنگ ہے وہ فنڈنگ بھی جو مستحق افراد ہیں جو غریب لوگ ہیں انہی پہ خرچہ ہوگی اور اس کا چیک انڈ بیننس جو ہے وہی بتاہام بندہ بھی آ کے چیک کر سکتا ہے کہ اس کا سسٹم کس طرح چل رہا ہے سالہ سسٹم کمپیٹورائز کی فنڈنگ کہاں جا رہی ہے وہ ہمارے پر سسٹم موجود ہے اس کا جو اس ٹیم کا حصہ جو بننا چاہتے ہیں جس کی استطاع جو اللہ بھی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ٹونٹی فور آرہ ہمارے دروازے کھلیں اور جو اس سولت کو لینا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ٹونٹی فور اور ہمارے دروازے کھلیں ہیں کسی کے لیے کوئی پابلی نہیں ہے ہم یہاں صرف اللہ کی راہ کے لیے ہماری ویل فیر ٹرسٹ کی جو ٹیم ہے وہ یہاں خدمت کرنے آئی ہے وہ یہ خدمت کرے گی اس نظام کو اللہ پاک ہی ذات چلیں اس میں کسی کا نہیں یہ نون پلٹیکل نون گورنمنٹ کوئی اس میں ایسی ایکٹیوٹی نہیں اپنی مدد آپ کے تحت جن میں والنٹیئر جذبہ ہے وہ اس میں کام کرے رہے ہیں اور مزید آگئی یہ ٹیم انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی ماصف صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جو کہ بتا رہے تھے ماصف دل فیر ٹرسٹ کے بارے میں اور اسی دعا کے ساتھ پی ٹرسٹ اسی طرح سے ترقی کرے گا جو مقصد انہوں نے شروع کیا ہے اس کا بیسک این یہ ہے غریبوں کی خدمت کرنا ان لوگوں کی خدمت کرنا جن کے آنکھوں میں آنسوں ہیں لیکن زبان خاموش ہے زبان سے کچھ کہنے ہی پا رہے ہیں دل سے آنے کرتی ہے کہ کہیں ایسے لوگ ہیں جن کے پیارے حسوطال تک پہنچتے پہنچتے دم توڑے مزید پیاروں کو بچانے کے لیے مزید لوگ دم نہ توڑیں اس بات سے کرتے ہوئے بات سے فیر ٹرسٹ کا نکال کیا گیا ہے اور اسی طرح یہ ترقی کرتا جائے گا اس میں آپ کو ہسپٹل کے علاوہ فلائی کاموں میں سماجی کاموں میں واسل ویل فیر ٹرسٹ پور حصہ لے رہے ہیں جس میں واسل ویل فیر ٹرسٹ کے چیرمن صاحب نے انہوں نے اپنا ابائی گھر کمیونٹی سنٹر میں دے دیا انہوں نے پچاس عزائد بہت سارے لوگوں کا روزگار مہیا کیا پھر وہ ایڈوکیشن پر بھی ہم کام کر دے تعلیمی سماجی معاشرتی پھر گریو یارڈ کبستان میں جنازہ گاہ کا انعقاد کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا ہے پھر انہوں نے اسی ویل فیر ٹرسٹ جو گریو یارڈ کی کیر لک آفٹر اس میں اور جو بھی سماجی مسائل ہیں لوگوں کے جو غریب دکھی انسان جو جن کے مسائل ہیں وہ ویل فیر ٹرسٹ کی ٹیم ہر جگہ ان کے لئے حاضر ہے وہ اپنا جو بھی ڈیلیور کر سکتی ہے انشاءاللہ وہ کرے گی یہ ہمارے چیرمن صاحب کا ویجن بھی ہے مقصد ہمارا یہ اللہ پاک کی راہ میں خرج کرنا اللہ پاک کی راہ میں خدمت خلق ناظرین ویل فیر ٹرسٹ علاقہ مکینوں کے لئے ایک ایسا وسیلہ بن کر آئے ہیں کیونکہ ارسا دراز سے یہاں کے جو لوگ ہیں اپنے پیاروں کو علاج کے لئے بڑے شہروں میں منتقل کرتے تھے اور کئی ایسے کیسز دیکھنے کو ملے ہیں کہ ان کا پیارہ بڑے شہر تک پہنچتے پہنچتے دم توڑ چکا اب اس غریب ویل فیر ٹرسٹ اسی طرح کام کرتا رہے گا اور تمام تر غریب عوام کے لئے ویل فیر ٹرسٹ کے دروازے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے ایک مسیحہ کے طور پر لوگوں کی جان بچاتا رہے گا اسی دعا کے ساتھ کہ ویل فیر ٹرسٹ اسی طرح کام کرتا رہے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آویز در 829 News اللہ حافظ محبت کرنا میرے اللہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو